ہلو احمد الکم گائز میرا نام تسخیر ہے اس ویڈیو کے اندر ریعیٹ کرنے والا ہوں میں عمران خان's arrest was planned but پی ٹی آئی workers changed the history عمران خان کا arrest ہونے کی بات چل رہی ہے کیا ہے ماجرہ چلو دیکھتے ہیں عمران ریعیس خان کی ریپورٹ let's start the video now بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں عمران خان ہوں یہ ویڈیو میں ریکارڈ کروا رہا ہوں صبح پانچ بجے کے قریب اور ابھی میں واپس آیا ہوں یہ فجر کی نماز ہوئی ہے ابھی اور ابھی میں واپس آیا ہوں لیبرٹی چوک سے یہ دیکھ کر کہ وہاں عوام کس طرح پہنچی ہے یعنی میں نے پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہ دیکھا نہ سنا نہ کبھی سیاستدان نے کسی نے ایسی چیز experience کی بلکہ جتنے سیاستدان ہیں ان کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ وہ سارے بھی یہ عزت حاصل کر سکتے تھے لیکن انہوں نے اپنے اپنے وفات کو مقدم جانا اور وہ ایسی عزت حاصل نہیں کر سکے میسیجز آتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا جائے گا اور پھر کچھ لوگ ٹویٹ کرتے ہیں جیدے کہ لاہور میں حماد عزر نے ٹویٹ کیا ایک ٹویٹ جو ہے وہ مراد سعید نے کیا دو چار اور لوگوں نے ٹویٹ کیا اور اس کے بعد فوری طور پر کارکن نکلنا شروع ہو گئے پاکستان کا کوئی ایسا شہر نہیں ہے جہاں پہ گلی محلوں میں لوگ نہ نکلے ہوں ہر جگہ پہ لوگ نکلے ہیں لاہور کا لیبرٹی چوک ایسے بھرا ہوا تھا یعنی رات کو ساڑھے تین پونے چار بجے میں وہاں سے نکلاؤں اور میں نے وہاں دیکھا کہ لوگ واپس جانے کو تیار نہیں تھے اور یہ تمام لوگ رات بارہ بجے کے بعد وہاں پہنچے ہیں خواتین اپنے بچوں کے ساتھ بزرگ خواتین بچے بوڑے بہت بڑی تعداد میں نوجوان وہ سارے وہاں پہ موجود تھے اور وہ اعتجاج کر رہے تھے اور بہت سارے لوگوں میں یہ کہتے سنا کہ وہ اب بنی گالا بھی جائیں گے یہاں سے ٹریول کرتے ہوئے اپنی گاڑیوں میں اور عمران خان صاحب کے سامنے ایک دیوار بن جائیں گے اور ان کی گرفتاری کو منا کریں گے روکیں گے باقی شہر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کراچی میں کئی جگہوں کے اوپر بہت بڑی تعداد میں کارکن نکلے پاکستان طریقہ انصاف کے عیدر آباد میں اسی طرح سکھر میں ملتان میں گجرہ والا میں سیالکوٹ میں فیصلہ باد میں جیلم میں راولپنڈی میں اور وہاں پشاور کے اندر سوات کے اندر مری کے اندر ہر جگہ پہ بہت بڑی تعداد میں لوگ نکلے ہیں اور انہوں نے اعتجاج کیا ہے عمران خان صاحب کی ممکنہ گرفتاری کے خلاف بنی گالا کے باہر بہت بڑی تعداد میں کارکن پہنچ گئے ہیں یعنی جس طرح اسلام آباد پولیس نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور جس طرح اسلام آباد پولیس جو ہے وہ ایک سیاسی ایک سیاسی جو مسلح ونگ ہوتا ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کا اس طرح کا وہ ایٹیچوڈ ان کا لگ رہا ہے اور جس طرح وہ مضمتیں کر رہے ہیں جس طرح وہ اپنے ٹویٹر کو ایک سیاسی جماعت کی طرح استعمال کر رہے ہیں ایسا ہم نے کبھی دیکھا نہیں اور جس طرح سے وہ ایک بی ٹیم بنے ہوئے ہیں بی ٹیم بلکل وہ بنے ہوئے ہیں پولیٹیکل پارٹیوں کی اور اسی طرح وہ رییکٹ کر رہے ہیں جیسے ان کے آئی جی چاہتے ہیں پوری کی پوری پولیس کو انہوں نے یہ ارغمال بنایا ہوا آئی جی نے اور پولیس کی عزت کا بھی انہیں کوئی احساس نہیں ہے تو وہاں پھر بنی گالا میں بہت بڑی تعداد میں کارکن پہنچے اور انہوں نے تین مقامات کے اوپر ایک جو دوسری چوکی ہے وہاں پہ ایک جو عمران خان چوک ہے ایک وہاں پہ اور ایک عمران خان صاحب کے گھر کا جو دروازہ ہے اس کے باہر والی سائٹ پہ بہت بڑے بڑے اجتماع لوگ انہیں کٹھے کر دی ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب پولیس آئے گی تو وہ ہم سے ٹکڑا کر آگے بڑے گی عمران خان کو ہم گرفتار نہیں ہونے دیں گے کچھ یہ ٹی وی چینل یہ دعویٰ کر رہے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب تو بنی گالا میں ہے ہی نہیں ان کو تو وہاں سے نکال لیا گیا ہے اور وہ وہاں سے یعنی جیو ٹی وی بہت زیادہ کہہ رہا ہے کبھی کہتا ہے کہ وہ خیبر پختونخواہ چلے گئے ہیں کبھی کوئی کہتا ہے کہ عمران خان صاحب پنجاب میں آگئے ہیں تو سب کی اپنی اپنی کہانی ہے پتہ ہی نہیں ہے لیکن شام عمود قریشی صاحب نے بتایا اور بھی کچھ لوگوں نے بتایا پرویس خٹک صاحب نے بھی بتایا فواد چودری صاحب نے بھی یہی بات کی کہ عمران خان صاحب کو کہا گیا تھا راولپنڈی والے جلسے میں کہ آپ راولپنڈی میں قیام کریں یہ عمران خان صاحب کو کہا گیا تھا کہ آپ راولپنڈی میں قیام کر لیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے اوپر یہ ایف ای آر ہوئی ہے اور یہ ایک دو نمبر بوگس ٹائپ کی ایف ای آر ہے یہ ایف ای آر اس طرح نہیں دی جا سکتی حکومت کے دماغ میں کچھ غلط چل رہا ہے لہٰذا آپ گرفتاری ایوائیڈ کریں اور یہ کچھ ایکشن کر سکتے ہیں آپ لہذا مت جائیں واپس اسلام آباد تو عمران خان صاحب نے کہا کہ میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈڑوں گا اور نہ میں کسی اور کے سامنے سر جکاؤں گا میں تو جا رہا ہوں بنی گالا جس نے آگے پکڑنا ہے وہ آگے پکڑ لے اور پرویز خٹک صاحب نے یہ بات بتائی شاہ محمد قریشی صاحب نے پرویز خٹک صاحب نے یہ بتایا کہ وہ مرد ہے وہ ڈڑ کے کیوں بھاگے گا وہ مقابلہ کرے گا تو عمران خان صاحب بنی گالا میں وہ وجود ہیں وہاں سے ایک تصویر بھی جاری ہوئی ہے اور بقاعدہ جو عمران خان صاحب ہیں وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بنی گالا میں جو ان کا باہر والا انیکسی کا ایریا ہے جہاں پہ کارخون وغیرہ آتے ہیں اور ملتے ہیں مسجد کے بالکل ساتھ تو وہاں کھڑے ہو کر انہوں نے ایک فوٹو بنائی ہے رات کے اس پہر کسی نے ان کی فوٹو بنا کر وائرل بھی کی ہے اور آج کے جلسے میں بھی عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ مجھے پتا ہے کہ میری گرفتاری کا پلان ہے لیکن میں اپنی عوام کو متحرک کروں گا جب جاؤں گا اپنی پبلک کے پیچھے جاؤں گا ان کے پاس جاؤں گا لہٰذا گرفتاری سے میں ڈرتا نہیں ہوں اور اس سے کچھ نہیں نکال سکو گئے تم تو عمران خان صاحب نے کافی اگریسیب لی آج یہ سارا کچھ بتا دیا تھا اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کے خلاف جتنے اقدامات ہو رہے ہیں جب وہ پولیس سے پوچھتے ہیں تو کہ اس کے پیچھے نیوٹرلز ہیں اچھا میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جب میں گرفتار ہوا تھا تو وہاں پہ بھی ایک دو نیوٹرل ہر پولیس ٹیشن میں موجود ہوتے تھے اور پولیس والے ان کی طرف اشارے کرتے تھے ایسے دکھر کے کہ وہ موجود ہیں اس لئے ہم آپ کو پانی نہیں دے سکتے ابھی یا وہ موجود ہیں اس لئے آپ کو تھوڑا سا سختی سے رکھنا پڑ رہا ہے وہ موجود ہیں اس لئے آپ کو کوئی سہولت نہیں دی جا سکتی ابھی تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ مجھے پولیس والے بھی اشارے کیا کرتے تھے تو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے پیچھے یہ سارے معاملات چلانے والے نیوٹرلز ہیں ان کا یہ ایلیگیشن ہے عمران خان صاحب کا اور جب میں اندر تھا پولیس والے ہی ایلیگیشن نیوٹرلز پہ لگاتے تھے یا تو وہ پنیاب حکومت کے کہنے کے اوپر کر رہے تھے یا ممکن ہے کہ وہاں پہ واقعی نیوٹرلز ہوتے ہوں کیونکہ وہ اشارے کرتے تھے لوگوں کی طرف کہ سادہ کپڑوں میں یہاں پہ لوگ موجود ہیں اور ان کی وجہ سے ہمارے اوپر بہت دباؤ ہے اب عمران خان صاحب کی گرفتاری جو ہے اس کو ریڈ لائن قرار دے دیا ہے پاکستانیوں نے عمران خان ریڈ لائن ہے یہ ٹاپ ٹرنڈ کر رہا ہے اور عمران خان کے پاسرے ٹرنڈس اس وقت سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں کیا عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جا سکے گا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مقدمہ کیا ہے جس میں گرفتار کرنا ہے مقدمہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے آئی جی اور ڈی ای جی کو اور ایک مجسٹریٹ کو یہ کہا کہ آپ لوگوں نے غلط کام کیا ہے زیادتی کی ہے لہذا میں آپ لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا اور آپ لوگوں کے خلاف میں کیسز کروں گا اس سے کیا ہے یہ تو کوئی بھی کسی کو کہا سکتا ہے یہ تو حق ہے کہ آپ جا کر کیس کر دیں کسی کے اوپر عدالت کا دروازہ کرکٹ آئیں پولیس کا دروازہ کرکٹ آئیں قانون کا دروازہ کرکٹ آئیں آپ کیس کریں جا کے تو عمران خان صاحب نے تو کیس کرنے کی بات کی ہے اب اس کے اوپر دہشتگردی کا مقدمہ درج کر دیا گیا سیون ایٹی اے لگا دی ہے ایک تو جتنے بھی لائر دیں میرے ان سے بات ہوئی جن جن کو میں نے ایف آئی آر دکھائی انہوں نے کہا یہ ایک تو یہ ایف آئی آر بنتی نہیں ہے پھر سیون ایٹی ہے تو بالکل ہی نہیں بنتی اور یہ ایف آئی آر ہو ہی نہیں سکتی اور یہ پہلے دن ہی ساری کی ساری ایف آئی آر اوڑ جائے گی اس کے پلے ہی ککھنی ہے اس ایف آئی آر کے اور اس کے اوپر تو سپرنگ کوٹ اور پاکستان کو نوٹس لینا چاہیے کہ آدھی رات کو انہوں نے پورے پاکستان کو جگہ دیا ہے اب معاملہ یہ ہے کہ مجھے ایک باکسنگ کا میچ یاد آ گیا مائک ٹائسن کا مقابلہ ہو رہا تھا ہولی فیلڈ کے ساتھ ہولی فیلڈ جو ہے اس نے بڑی پریکٹس کی ہوئی تھی بڑا شاندار باکسر تھا بڑی بہنت کر کے آیا تھا اور بڑا فٹ آدمی تھا اور وہ کسی کے کابو نہیں آ رہا تھا چیمپئن بن رہا تھا مائک ٹائسن پرانا ہو چکا تھا بہت ساری کنٹروورسیز میں رہا تھا اور اس وقت مائک ٹائسن اتنا فٹ نہیں تھا مقبول تو بہت تھا لیکن اتنا فٹ نہیں تھا ہولی فیلڈ کے ساتھ جب مائک ٹائسن کا مقابلہ ہوا تو مائک ٹائسن تھکنا شروع ہو گیا وہ اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہا تھا تو اس نے کیا کیا یہ تصویر آپ دیکھیں مائک ٹائسن نے ہولی فیلڈ کا کان چبا دیا یعنی کان کے اوپر چک مار دیا لڑنے ہی پا رہا تھا اتنا فاؤل کھیل دیا اور مقابلے سے باہر ہو گیا فارق ہو گیا اور ہولی فیلڈ کا بعد میں کان دکھایا کہ وہ خون نکل رہا ہے بچارے کا اور بقائدہ کان چبا دیا تھا اس نے مائک ٹائسن نے ہولی فیلڈ کا کیونکہ میدان میں اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہا تھا اب یہ سارے مل کرنا عمران خان کا کیونکہ رنگ میں مقابلہ نہیں کر پا رہے میدان میں مقابلہ نہیں کر پا رہے کراچی میں جہاں تیرہ جماعتوں نے مل کر ایک ہزار فی جماعت یہ ان کی اوقات رہ گئی یہ کراچی کے اندر پیپس پارٹی ایم کیو ایم نون لیگ اے این پی فضل الرحمان پتہ نہیں کون کون لٹرم پٹرم تیرہ جماعتوں نے مل گئے الیکشن لڑا اور تیرہ ہزار ووٹ لیا ٹوٹل عمران خان صاحب نے اکیلے الیکشن لڑا اور انتیس ہزار سے زیادہ ووٹ لیا یعنی سولہ ہزار سے بڑی لیڈ سے عمران خان نے شکست دیا اکیلے نے تو رنگ میں مقابلہ نہیں کر پا رہے رنگ میں سامنا نہیں کر پا رہے اور ان تیرہ جماعتوں کو ڈوب بڑھنا چاہیے سب سے نئی جماعت ہے تیرہ کے لبیک ابھی آئیے تھوڑا رہا سا پہلے ان تیرہ نے مل کے تیرہ ہزار ووٹ نہیں ہے وہ اکیلی جماعت دس ہزار ووٹ لے گئی ہے یہ تو تیرہ کے لبیک کا مقابلہ نہیں کر پا رہے عمران خان کا مقابلہ کہاں کریں گے تی ایل پی تو بڑا بڑا بڑی فرق بڑے گا آپ دیکھیں گے ابھی چیزوں کو تو رنگ میں مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں میدان میں مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں تو اب اس کا کان چبانا چاہتے ہیں اس کو ٹیکنیکل ناکاؤٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن ایسا کر نہیں پائیں گے یہ جو مقدمہ ہے جس میں عمران خان صاحب کو غرفتار کرنے کی کوشش کی جاری ہے کارکنوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ تب تک اپنے گھر نہیں جائیں گے جب تک عمران خان کا یہ مقدمہ واپس نہیں ہو جائے گا عمران خان صاحب بقول پاکستان طریقہ انصاف کے جو کارکنان ہیں اور جو ان کے لیڈر ہیں ان کے بقول بنی گالا میں موجود ہیں اور وہ اس صورتحال کا سامنا کریں گے فرض کریں آپ آپ میکسیمم کیا کر سکتے ہیں عمران خان کو غرفتار کر سکتے ہیں جب وہ زمانت کروانے آئے گا لاکھوں لوگ عدالت کے باہر کھڑے ہوں گے دین وٹ کیا کریں گے آپ آپ عمران خان کو نہ آہل کر دیں جب وہ اپیل میں جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان میں تو دس لاکھ بندہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر کھڑا ہوگا اپنا فیصلہ لینے کے لیے کوئی دباؤ نہیں ہے عدالت کے اوپر لیکن دس لاکھ بندہ آئے گا وہ جو دباؤ آپ جالیں گے سپریم کورٹ کے اوپر یا عدالت کے اوپر جو نوربلی عدالتوں کو دباؤ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں کچھ لوگ بہت طاقتور لوگ عدالتوں کو دباؤ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ عدالتیں ہی ہماری آخری امید ہوتی ہیں اور عدالتوں سے ہی ہمیشہ ہمیں انصاف ملتا ہے میں اپنے کیس میں اس کا ایک بہت بڑا وٹنس ہوں لیکن جب عدالتوں کے اوپر آپ دباؤ ڈال رہے ہو اور عوام کی ایک بہت بڑی طاقت باہر نکل کر کھڑی ہو کے فیصلہ سننا چاہ رہی ہو لاکھوں کی داداد میں تو پھر عدالتوں پہ آپ دباؤ نہیں ڈال سکتے پھر عدالتیں کھل کر فیصلہ کرتی ہیں آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرتی ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے عوام ان کی حفاظت کے لیے ان کی پروٹیکشن کے لیے ان کے ساتھ موجود ہیں اور عوام کو انصاف چاہیے بارال صورتحال آپ کے سامنے ہے ہر چیز آپ دیکھ رہے ہیں عمران خان کی گرفتاری ایسا لگتا ہے کہ جو اس کا مقابلہ کرنے والے تھے انہوں نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ نہ صرف وہ ان سے بڑا ہے بلکہ وہ ایک لیڈر بھی ہے جس کا مقابلہ ایسے نہیں کیا جا سکتا تو اب وہ ٹیکنیکل ناکاؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو ٹیکنیکل ناکاؤٹ تو عمران خان ان سے نہیں ہوگا یہ جیسے بھی کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں وہ الٹا ان کے گلے پڑ جاتا ہے یہ جو سادش کرتے ہیں دو چار دن میں ان کے گلے پڑ جاتی ہے ہر کارڈ عمران خان کے خلاف استعمال کیا لیکن ہر جگہ پہ ان کو شکست ہوئی اب یہ کون سا پاکستان اظر آپ غور کیجئے گا پچاس سال کے مہنگائی کے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں پاکستان میں پچاس سال پہلے اتنی مہنگائی ہوئی تھی جتنی مہنگائی اب ہوئی ہے یعنی ستر کی دہائی سے پہلے انیس سو ستر سے پہلے یہ مہنگائی ہوئی تھی ستر اکتر میں جب پاکستان دولخت ہوا تھا انیس سو اکتر میں اس وقت ایک پاکستان میں ایسی تباہی آئی تھی اس کے بعد کہ مہنگائی اتنی بڑی تھی وہ ریکارڈ اب ٹوٹ گیا ہے اس موجودہ ایمپورٹڈ حکومت نے وہ ریکارڈ توڑ دیا ہے کون ہے اس کے لیے ذمہ دار آدھا ملک جو ہے وہ سلاب کے اندر ڈوب رہا ہے لوگوں کی گھر ٹوٹ رہے ہیں لوگوں کی فصلیں ڈوب رہی ہیں سڑکیں ٹوٹ گئی ہیں مواصلات کا نظام درم برم ہو گیا ہے اور اس سارے محول کے اندر موجودہ جو ایمپورٹڈ حکومت ہے یا ان کے جو سعولتکار ہیں ان کی پوری توجہ اس بات پہ نہیں ہے کہ لوگوں کو جا کے ریلیف تھے اس بات پہ نہیں ہے بکترین مہنگائی سے کیسے جان چھڑانی ہے اس بات پہ نہیں ہے کہ لوگوں کا خیال کیسے رکھنا ہے بلکہ اس بات پہ ہے کہ عبران خان کا رستہ کیسے روکنا ہے اس آدمی کو کیسے دیوار کے ساتھ لگانا ہے اس بندے سے کیسے جان چھڑانی ہے کیسے جھوٹے اور بوگس مقدمات درج کرنے ہے کیسے لوگوں کو غدار اور باغی ثابت کرنا ہے کیسے شہبازگل کی جالی ویڈیو بنانی ہے کیسے شہبازگل کے کیس کے اندر باقی سب کو پھسانا ہے کس طریقے سے اہم ترین کام کرنے ہیں اکتوبر میں کیا کرنا ہے نومبر میں کیا کرنا ہے اور دسمبر میں کیا کرنا ہے کیا چل رہا ہے یار آپ کے دماغ کے اندر خدا کا واسطہ ایک اچھا خاصا چلتا ہوا ملک تھا چیزیں کنٹرول ہو رہی تھی پاکستان آگے پڑھ رہا تھا پاکستان ٹیک آف کر رہا تھا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہر چیز کا ٹالر کا بیڑا غرق پٹرال کا بیڑا غرق مہنگائی کا بیڑا غرق کر دیا عام آرمی کا جینہ حرام کر دیا ہے صرف اور صرف اپنی زد اور انا کے چکر میں اور زد اور انا ایک ایسی ہے جو ابھی تک جان نہیں چھوڑ رہی ابھی تک برکیں لگانے کا نام نہیں لے رہے خیبر پکتون خواہ اور پنجاب کی حکومتوں نے خاص طور پر خیبر پکتون خواہ کی حکومت نہیں اناؤنس کر دیا ایف آری طور پر کہ اگر اور یہ عمران خان صاحب کا پیغام ہے جو انہوں نے اناؤنس کیا ہے اور اناؤنس کیا ہے یہ پیغام محمود خان صاحب نے اور تحریری طور پر دیا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو ایسی صورتحال میں کرنا کیا ہے یہ پیغام میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ پاکستان تحریری انصاف کے تمام ایم پی ایز اور ایم ایز میئرز ناظمین پارٹی دمیدران صاحبان کو جناب عمران خان کی جانب سے ہدایت کی جاتی ہے کہ اگر خدا نہ خاصتہ حکومت عمران خان کو گرفتار کرتی ہے تو آج بروز پیر مرخہ بائیس اگر دوہزار بائیس اپنے ساتھ علاقے کے تمام ورکرز سپورٹرز کو ہر حال میں اسلام آباد پہنچائیں یہ محمود خان صاحب نے پیغام دیا ہے پنجاب میں بھی اس قسم کے پیغامات جو ہیں وہ گردش کر رہے ہیں یہ صورتحال کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں کیا پاکستان کو انارکی کی طرف دکیلنا چاہتے ہیں میاں نواشریف صاحب آئی سوچیں وہ بھی ایسی عزت حاصل کر سکتے تھے اگر وہ اپنی اولاد کے بارے میں سوچنے کے بجائے پاکستان کے بارے میں سوچتے فضل الرحمن صاحب بھی یہ عزت حاصل کر سکتے تھے اگر وہ اپنے بچوں کی وزارتوں کے بارے میں سوچنے کی بجائے پاکستان کے بارے میں سوچتے زرداری صاحب نہیں کر سکتے تھے نہیں وہ وہ اپشن ہی غلط ہے وہ نہیں کر سکتے تھے چاہے وہ جیسا مرضی کر لیتے بارہ لیکن آپ اس بات پہ غور کریں کہ میاں نواشریف صاحب کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی جب عمران خان نے بلائیا بھی نہیں اور ایک ٹویٹ کے اوپر جو ہے وہ بھی ٹویٹ کسی ورکر نے کی ان کے اور پورا پاکستان باہر آ گیا اور نواشریف صاحب پیسے خرچ کرچ کے ملنتیں کر کر کے ٹیلی فون ملا ملا کے بجٹ بھیج بھیج کے گاڑیاں بھیج بھیج کے ویگنے بسیں بھیج بھیج کے بریانیاں کیمے والے نان پھر بھی بندے نہیں نکلتے تھے دن کی روشنی میں نہیں نکلتے تھے ادھر عورتیں بنی گالا کے دروازے پر بیٹھی ہوئی ہیں اپنے بچے اپنی گودوں میں لے کر کہ ہماری لاش کے اوپر سے گزرو گے تو جاگے عمران خان کو گرفتار کرو گے عمران خان کو انہوں نے خود ایک مونسٹر بنا دی ہے اپنے لیے ایک اتنی بڑی مصیبت بنا لی ہے اپنے لیے کہ جو اب ان کی جان نہیں چھوڑے گی دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں میرے ایک سورس نے مر یہ بتایا ہے کہ تھوڑ دن پہلے ایک ڈسکشن اور دی ایک جگہ پہ اور جملے میں آپ کو بتا دیتا ہوں جگہ آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ یار وہی بہتر تھا جب عمران خان نے خود ہی اسملیاں توڑ دین تھی اور تب ہی الیکشن ہو جاتا وہی پہ مان لینا چاہیے تھا وہ نہ مان کے اب ہر دن اس کی مقبولیت بڑھتی جا رہی ہے اب اس کا رستہ روکنا جو ہے وہ زیادہ مشکل ہے یہ ڈسکشن یہاں تک پہنچ چکی ہے اور اگزیکٹلی یہی ہے ابھی بھی مان لیں پبلک کے سامنے سرنڈر کر دیں آپ کس سے جیتنا چاہتے ہیں کیا آپ اپنے لوگوں کو ہرانا چاہتے ہیں اپنی عوام کو ہرا دیں گے تو سیلیبریٹ کرنا جا کے گریں گے خوشی ہیں کہ اس کے ساتھ بانٹے گے کوئی چکر نہیں ہے اب تک کے لیے اتنی اپنا خیال رکھے کس طریقے سے پبلک وہاں پہنچی خبر سنتے ہی یا پھر وہ اندر ہی اندر لیگ ہوتے ہی تو اب اس میں پتا چلا کہ وہ پکچر لیک ہو رہی ہے لیکن میں ابھی بھی یہ کہوں گا کہ کچھ کنفرم نہیں ہے بیسے تو چھپیں گے نہیں وہ ہو سکتے ہیں گھر پر ہوں وائرل ہوئی یہ پکچر تو ہو سکتا ہے گھر پر ہوں لیکن ہو سکتا ہے کہ کہیں اور بھی ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے میرے مائنڈ میں ایسا آ رہا ہے لیکن کیونکہ ایسے اگر کھلے کھلے پتا دیں گے تو وہ پولک میں وہاں پہنچ جائے گے وہ معاملہ گرم ہو جائے گا مطلب انہیں آرریسٹ کرنے کے لیے لوگ پہنچ جائیں گے وہاں پر وہ پبلک سے بھیڑیں گے پبلک جو ان کے گھر کے باہر پروٹیکٹ کر رہی ہے انہیں تو ویسا کچھ سین بن سکتا ہے لیکن انہوں نے بتایا اس کے اندر جو لویر سے انہوں نے سب لوگوں سے بات کی ہے تو اس میں کوئی مسئلہ بنی نہیں رہا یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے ایسا کچھ سین بتایا انہوں نے عمران ریاض خان نے تو یہ ایک دن کے اندر ختم ہو جائے گا لیکن کورٹ تک جائے گا معاملہ کورٹ تک جائے گا آرریسٹ ہونے سے پہلے جبھی بھی وہاں پر آ سنوائی ہوگی تو وہاں پر جا کر پتہ چلے گا کہ اس کے آگے کاروائی جو ہے وہ ختم کر دی جائے گی یا پھر اور بڑھائی جائے گی ان کو آرریسٹ کرنے کے لیے لیکن جو بھی یہ ماحول بہت گرم چل رہا ہے اس ٹائم کل سے میں نے بھی دیکھا ہے بہت سارا مطلب یہ ہی چل رہا ہے نیوز وغیرہ میں کہ ان کو آرریسٹ کرنے کے لیے مطلب جلسہ چھوڑ کر لوگ پہنچ گئے ان کے گھر پر سارا کو چھوڑ کر وہاں پر پہنچ گئے کہ ہم پروٹیکٹ کریں گے لیڈیز ویڈیز جو بھی ہیں روتے ہوئے یہ سب کچھ کرتے ہوئے شہوازگل کے لیے جو انہوں نے پروٹیسٹ ریلی نکالی تھی اس کے بعد یہ سین بن گیا ہے کیس لگ گیا ہے بہت تگڑا کیس تو بہت تگڑا لگا ہے اگر اس میں آرریسٹ کیا گیا اور ہو سکتا ہے کچھ اور بن سکتا ہے باقی آپ کمنٹ سیکشن میں بتاؤ کیا کہتے ہو کیا ہونے والا ہے آگے کے سین میں تو کافی زیادہ کلیر ہوئے تھوٹس اس کو دیکھ کر ملتا ہوں میں آپ کو نیکس ویڈیو میں تب تک کلیے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیگن پریس کر لو bye bye take care signing off